قیدی نمبر چار چار سات سپر سے ملاقات کا دن لیگی کارکن اور راہنما نواز شریف سے اظہار یکچہتی کے لیے کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے لارڈ میر خواجہ احمد حسان خزالی سلیم بٹ اور چادری شہباز بھی جیل پہنچے جیل کے اندر جانے کی کوشش پر لیگی کارکنوں کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ترخ خلامی کوٹ لکپت جیل کے باہر لیگی راہنماوں کے حکومت پر تنقیدی وار امیر مقام کا کہنا ہے عمران خان انڈوم مرقیوں کے بجائے ایسے کام بتائیں جس سے عوام علیمہ خان کی طرح عرب پتی بن چاہے حکومت کو گرانا نہیں چاہتے یہ اپنے وزن سے کچھ ہی گر جائے گی پی ٹی آئی کا ووٹ دینے والے پچتا رہے ہیں نون لکھ کا برا وقت ختم ہو رہا ہے ہائی کوٹ نے ہماری بے گناہی ثابت کر دی پرویس ملک بولے لاہور کی سیاست کون لیگ بہتر طریقے سے چلا رہی ہے عوام شریف کے فیملی کے ساتھ ہے میاں مجتبہ شجاور رحمان نے کہا کہ اتنے بڑے لیڈر کو قید کرنا بڑی زیادتی ہے حمزہ شہباز دس روز میں وطن واپس آ جائیں گے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے ہائی کوٹ میں متپرک درخواستہ ہے ملزمان نیب سے مکمل تابند کر رہے ہیں نکل و حرکت پر پابندی غیر قانونی ہے ایڈوکیٹ آمیر زہیر کا درخواست میں موقع ای سی ایل میں نام ڈالنے سے متعلق وجوہات پر مبنی حکومتی میمورینڈم بھی درخواست کے ساتھ منسلک شہر میں دھونت کے سائے مطلع جزوی طور پر آبرانو سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ تیز ہوایں چلنے لگی موٹر وے گیارہ گھنٹے بند رکھنے کے بعد ٹھوکر سے بابو سابو تک کھول دی گئی دھونت کے باعث فضائی راستے بھی دھوند لے ائرپورٹ پر حد نگاہ کم رات بارہ بجے سے ائرپورٹ پر فضائی آپریشن موت تل لاہور آنے اور جانے والی سات پروازے منسوخ در دس پروازوں کی روانگی میں تاخر دھونت اور سردی سے لیسکو کا سسٹم بھی جیم ہائی ٹرانسمیشن لائنوں میں بار بار ٹرپنگ سے بچھلی بند لیسکو کے گیارہ گریٹ سٹیشن سے بچھلی موتل راجگرد سمنباد گلشن راوی یتیم خانہ اقبال ٹاؤن فتہگرد باقبانپورا شالیمار اور صدر کے علاقے بچھلی سے محروم شہریوں کو دفاتر جانے اور بچوں کو سکول جانے میں مشکلات پیڈرز کی بہالی کا کام جاری ہے لیسکو حکام چند دن کا رلیف اور پھر وہی مشکل سی این جی سٹیشن آج پھر بند سوئی نورڈن گیس کمپنی نے ایک روز کے لیے سی این جی بند کر دی پی ایس او کو کارگو کا بروقت برد نہ ملنے کے بعد سی این جی کی سپلائی بند کی گئی گیس کی بار بار بندی سے سی این جی سٹیشن مالکان اور عوام تزبزو کا شکران پولیس کا خوف نہ قانون کا ڈر نوہ کوٹ میں ممانی کو چھڑنے سے روکنے پر سولہ سالہ لڑکا قتل چھڑکانی سے منع کرنے پر عباش نوجوانوں کا خاتم کے بانچے پر تشدد تیز دھارالے سے گردن پروار کیے پولیس اکام سلمان میو اسپتال میں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے والد کی مدعیت میں شفیق اور شکل نامی ملزم کے خلاف مقدمہ دھر ملزم پراہ